حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما دے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف جھٹ گئے ہوائیں ساکن ہو گئیں سمندر ٹھہر گیا جانداروں نے کان لگا دیئے شیاطین پر آسمان سے شولے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلالگی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی مسند احمد میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ آپ کی اونٹ نہیں ذرا پھس لی تو میں نے کہا شیطان کا ستیاناس ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نہ کہو اس سے شیطان پھولتا ہے خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنے قوت سے گرایا ہاں بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح زلیل رپست ہو جاتا ہے حضرت شیخ ابو العباس احمد بن علی بونی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بلا ناغہ سات دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو چھاسی بار اول آخی دوری شریف کے ساتھ پڑھے انشاءاللہ از وزل اس کی ہر حاجت پوری ہوگی اور وہ حاجت کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی کو دور کرنے کی یا کاروبار کے چلنے کی موسیقی 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 موسیقی